بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسلام علیکم سٹوڈنٹس پنجاب فارمیسی کونسل نے فارمیسی ٹکنیشن فرسٹ ائر کے لیے جو اینول پریکٹیکل اگزام جو ہیں اس کی ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ ناؤس کر دی ہے اور اب فیز ٹو کی جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ صرف اور صرف بہاول پر ڈیویجن میں جو کالجز ہیں ایسے تمام سٹیز ایسے تمام شہر جو بہاول پر ڈیویجن کی تیریٹری کے اندر آتے ہیں وہاں پہ جتنے بھی کالجز ہیں ریجسٹرڈ کالجز ہیں ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے پریکٹیکل اگزام جو ہیں نو مارچ دس مارچ گیارہ مارچ اور بارہ مارچ مینز کے چار دن کنزیکٹیو جو ہے سیٹرڈے سے شروع ہو کے یہ جو بیکمنگ سیٹرڈے آ رہا ہے اس سے شروع ہو کے ٹوزڈے تک جو ہے یہ جاری ہوں گے اور اسی طرح یہاں نیچے سینٹرز اور اس کے اگینز جو رول نمبرز ہیں ان سینٹرز کے اندر یہ تمام جو ہے جو جو سینٹرز بنے ہیں کالجز وہاں پہ جو ہے اس کے بالکل اپوزٹ جو آپ کالن میں دیکھیں گے پریکٹیکلز کے جو رول نمبر ہیں یہ وہی رول نمبر ہیں جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ وہی رول نمبرز ہیں جو اینٹی ایس کے رول نمبر آپ کے تھیوری کے ایگزام کے اندر تھے اور وہی پریکٹیکل کی جو کے دوران آپ نے وہی اینٹی ایس کی جو رول نمبر سلپ ایشو ہوئی تھی وہ آپ نے پریزنٹ کرنی ہے اپنے پریکٹیکل ایگزامز میں تو یہ تمام لیفٹ سائیڈ پہ نیم آف سینٹرز ہیں سینٹر مین کے ان کالجز کے اندر جن کے اندر جو ہے وہ پریکٹیکل ایگزامز ہوں گے اور اس کے سامنے رول نمبر جو ہے وہ دونوں جو سیشنز ہیں چاہے دوزار اکیس تیس ہے یا بائیس چوبیس ہے ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے پریکٹیکل ایگزامز جو ہیں یہ ہونے جا رہے ہیں دس مارچ سوری نو مارچ سے لے کے بارہ مارچ تک جو یہاں پہ اوپر آپ کو شیڈیول آف پریکٹیکل ایگزامینیشن جو ہے وہ بہاول پر ڈویجن آپ کو یہاں پہ ڈیٹ شیٹ نظر آ رہی ہے اچھا بہاو کیونکہ یہ صرف اور صرف بہاول پر ڈویجن کے اندر ہیں ایسے تمام سٹیز میں دوبارہ اس چیز کو بڑے جو ہے وہ زور دے کے بتا رہا ہوں آپ کو کلیرلی بتا رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف بہاول پر ڈویجن کے اندر ڈویجن بہاول پر کے اندر جتنے بھی کالیجز ہیں وہاں پہ جو ایگزامینیشن جو ہو رہے ہیں جس کے اندر بہاول پر سٹی ہے اس اس کی تمام جو تحصیلیں ہیں اس کے تمام جو ڈسٹرک ہیں وہاں پہ جو ہے اسی طرح ڈسٹرک رہیمیار خان کے اندر جو کالیجز ہیں وہاں پہ جو ہے جیسے خانپور کے اندر رہیمیار خان سیٹی کے اندر صادق آباد کے اندر جتنے بھی کالیجز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ پریکٹیکل ایزامز جو ہے وہ کنڈکٹ ہو رہے ہیں تو سٹوڈنٹ سپیشلی اپنے جو سینٹر ہے اس کے سامنے جو ہے اپنے پریکٹیکل رول نمبر کو بڑا واضح طور پر دیکھ لیں کہ کس آپ کا جو رول نمبر ہے کس جو ہے وہ سینٹر کے اندر یا کس کالیج کے اندر آپ کا جو ہے وہ سینٹر بنا ہے پریکٹیکل ایزامز کا تو یہاں میں ایک اور چیز واضح طور پر بتا دوں کہ آپ نے پریکٹیکل ایزام جب آپ کا ہوگا نو تاریخ سے جو سٹارٹ ہو رہے ہیں آپ نے اپنی اینٹی ایس کی رول نمبر سلیپ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنی ہے وہ چاہے آپ پیپر ون کی بھی رکھ سکتے ہیں پیپر ٹو کی بھی رکھ سکتے ہیں آپ نے اپنا اریجنل سین ایسی جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا ہے اگر آپ کا سینğlیکی نہیں ہے مینز کے آپ کا بے فان ہے تو آپ اپنا اریجنل بے فان جو اپنے ساتھ رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پریکٹیکل کی نوٹ بک جو ہے جیسے نو تاریخ کو آپ کا انیٹمی اور فیزیولوجی کا پریکٹیکل ہے تو آپ نے جو نو مارچ کو اپنی انیٹمی اور فیزیولوجی کی پریکٹیکل نوٹ بک رکھنی ہے اسی طرح دس مارچ کو آپ نے مایکروبیلوجی اور بائیکمیسٹری کی نوڈ بوک اپنے ساتھ رکھنی ہے اسی طرح گیارہ کو فارمک اگنوزی اور بارہ تاریخ کو فارمسوٹکس کی پریکٹیکل نوڈ بوک اپنے ساتھ رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی انشور کرنا آپ نے کہ آپ کے پاس لیب کوڈ جو ہے جو وائٹ لیب کوڈ جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے تاکہ دیورنگ پرفارمنس جو ہے آپ کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو انشاءاللہ انشاءاللہ نو تاریخ سے کمنگ سیٹرڈے سے لے کے ٹوزڈے تک آپ کے پریکٹیکل اگزیم جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں اللہ آپ کو حمین ناصر ہو السلام علیکم